سلام علیکم دوستو دوستو آج میں گل کرنے لگاں دو فصلہ دے بارے چاپسے چونہ دا خرچہ اور انہا دی پیداوار انہا دی آمدن دا فرق توسی یہ میرے پیچھے پر ایک ساک دیو نا یہ رایا ہے رایا اور رایا دا تیل نکل دا کھل بندی ہے رایا گو بی سروں توری دی یہ قسم ہے ذرا مختلف ہوندہ ہے تے رایا اور مٹری دی گل کرنے پیام ہیں کہ مٹری دا خرچہ اور دی آمدن ویکھ لو تے رایا دی فصل ویکھو دے تے میند ویکھو دا خرچہ ویکھو تے آمدن ویکھو تو اے رایا دی فصل ہے اور توسی ویکھ ساک دے انہا پھال لگیا ہے ماشاءاللہ جناب اے دی تفصیل جڑی ہے نا وہ بڑی ایران کن ہے اور بہت زیادہ فرق ہے دا مٹران دے نال خرچے دا انہا زیادہ فرق ہے کہ مٹران دی پیالی جتے ایک لکھ خرچہ ہوندہ ہے مٹری دی پیالی جتے توڑا ایک لکھ رپیا خرچہ ہوندہ ہے تے اس دفعہ بہترین ریٹ سی پانچزار دا بھی توڑا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ پیسے پورے کر کے تے کوئی میرا خالی بھی تریزار بچ گیا ہوگا ایک پہلی چون کیونکہ شروع توجہ دو ریٹ پانچزار توڑے دا سی وہ دو نکل دی بہت تھوڑی تھی اے ایک اڑی بھی چون لیکن بعد اچھ ریٹ ڈاؤن ہو گیا اور نکلی تھوڑی زیادہ پھر بھی وہ خرچہ کٹ کے او دی دی اے پی او دا بین دا خرچہ سارا کچھ ایک لکھ رپیا خرچہ ہوندہ ہے جی ایک اکڑ دے یہ رایا جیڑا تسی بہت رہے ہو یہ دا پندرہ سو دا بیج ہے جی ایک اکڑ دا ایک کلو بیج پانا ہوندہ ہے تے جے تسی اگر انہوں رونی کار کے گٹ دے ہو پیا کے تے سوا کلو پا دے ہو بھی بہت زیادہ ہوندہ ہے پندرہ سو دو زاردہ بھی ہے کوئی ڈی اے پی ایسا ہے دے تھلے نہیں پائی لیکن اے ساڑی ایک گلتی سی ایس دفعہ ڈی اے پی پانی چاہی دی سی کیونکہ انہوں پہلی آج مونجیوی ہوئی ہے مونجیوی ٹائٹائی لگ دی ہوئی ہے اور ڈی اے پی پانی ضروری سی سانوں جنہوں نے دسیا ہونا منہ کیتا جی ڈی اے پی نہیں پانی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ہو جاندہ ہے تے اسی نہیں پائی لیکن اے پانی چاہی دی ہے ادھی بوری فی اکڑ اس دفعہ سانوں ایک یوریا دی بوری پائی اور پندرہ سو دبیج جناب باقی دو پانی دی تے نے اے دی پیداوار جڑی ہے فی اکڑ اگر بوری بھی ہوئے نا تے تھارا تھارا من تو کٹنی ہوں دی ایس ٹائم تریاس سی سو اٹھ ہزار تین سو روپے ہاں ماندہ ریٹ ہے کوئی خرچہ نہیں کوئی میند نہیں کوئی کوجھ نہیں اسی جناب ایتا بین دیتا سی تے پہلیاں بنا کے بین دیتا بعد اچھو ایک دو پانی دیتے نے اس تو لاوہ آساں کدی انوات بھی نہیں لایا نا ضرورت ہے تے تجھے دسو اے مٹرہ نالو چنگی ہے یا مٹر چنگے نا نالو مٹری دی گال کرتا پیان مٹر بھی اسی لائے نے تے اووی میں توانو وہاں نا ہوں لو جی اے جناب مٹر دی فصل ہے اور اے وی ماشاءاللہ اچھی ہے اے دیتے خرچہ زیادہ ہویا ہے امید اے وی انشاءاللہ ٹھیک ہی رہے گی بری نہیں رہن لگی لیکن جو میں توانو رایا بخایا ہے او دا اور اے دا بہت زیادہ فرق ہے اے دیتے خرچہ زیادہ ہے مٹری دا تے بہت زیادہ خرچہ ہے اے وی پنجازار تک خرچہ ہے اور اگر تسی صاحب لگا لو اگر مٹری دا خرچہ ایک لکھ روپے ہے اور وہ ڈیڑھ لکھ دی ہوں دی ہے یا ایک لکھ تری دی ہوئی ہے تے رایا اگر برا بھی ہویا تے پھر بھی اے انشاءاللہ ہو جائے گا تقریبا ڈیڑھ لکھ دا تے خرچہ دو ہوا دا کنہ فرقے خرچے دا انہیں اس ٹائم میں تقریبا تیاری دے قریبی ہے دانے بن گئے ہیں تے انشاءاللہ ایس جنوری دے مہینے دے انٹ تاکے تیار ہو جائے گا اس تو بات آسان لانی ہے مکئی اور انشاءاللہ ایس اچھے پیس دے گا ہاں جی کی خیال ہے پھر کام خرچا لی فصل اور کام محنت آلی ہو بہتر ہے یا اسا مٹری ہی لانی ہے جو مرضی ہو جائے ویسے ایسی پاکستانی چھاٹ دیت نہیں ہے جڑی جڑے کام نو شروع ہو جائیے لیکن فرق ویکھنا چاہی دا اور بھی بہت سار یہ چیز آنے اے میں تے اے بھی سنیا ہے کہ ایک توری ہے او بھی کوئی چالی من تک بھی نکل جان دی تے ریٹ ہو دا ایس ٹیم دس آزار تو زیادہ ہے توری دا تے پھر مٹران دے پیچھے کیوں پہے رہنا ہے مٹری دے پھر رایا لانا چاہی دا سی تے پانچھے اکڑ چھے اکڑ اس دفعہ کاش کی تھی اگلے سال انشاءاللہ زیادہ کریں گے یہ سپر فین جڑے سی منجی وہ دے تو بعد رایا کاش کی تا ہے تے پہلی دفعہ کی تا ہے انشاءاللہ اگوں مزید بہتر ہوئے گا اور مزید فرق آئے گا انشاءاللہ دوستو چینل نو سبسکرائب کرو بہت شکریہ